اور چلیے اس وقت آ رہی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دراصل سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں بسپا کے دگج نیتا اور بی ایس پی سے نکالے گئے رام اچل راجبھر لال جی ورما نے اکھلے شادو سے ملاقات کی اور لال جی ورما کو قرمی سماج اور وہیں رام اچل راجبھر کو راجبھروں کا بڑا نیتا مانا جاتا ہے اور لال جی ورما جو بی ایس پی بیدھائک دل کے نیتا بھی رہے اور رام اچل بی ایس پی کے راستی مہا سچیو رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بڑا ڈیولپمنٹ ہے اور جو چناؤ نزدیک آتے جا رہے ہیں جیسے 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 جو تمام سیاسی دل ہیں وہ اپنے سنگتھن کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ایک پیترہ آزمان ہے اور اسی میں کہیں نہ کہیں اکھلے شادو کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے سماجوادی پارٹی کو ایک مضبوطی ملے گی کیونکہ یہ بسپا کے بڑے نیتا ہیں بڑے چہرے ہیں اور ان کے سماجوادی پارٹی میں شامل ہونے سے صاف طور پر بی ایس پی کو کہیں نہ کہیں ایک بڑا جھٹکا ضرور لگا کیونکہ اکھلے شادو دراصل سبی سماج کے الگ الگ برگوں کو سادنی کی کوشش اسفق کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سبی سماجوں کا پرتنیدھتو بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ابھی سماج سے جڑے ہوئے بڑے چہروں اور بڑے نیتاؤں کو اپنی پارٹی میں شامل کرا لیا جاتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر چناؤں میں فائدہ ہوگا اور شوک تیوالی میرے ساتھ میرے سیوگی اس قبر پر جڑ رہے ہیں شوک ان دونوں نیتاؤں کے سماجوادی پارٹی میں شامل ہونے سے اسے کتنی مضبوطی ملتی دکھائی دے رہی دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی بی ایس پی کے بہت قدعوار نیتاؤں میں مانے جاتے تھے کئی بار ویدھائک رہ چکے ہیں پانچ بار رامچال راجبار ویدھائک رہے ہیں اور پانچ ہی بار جو لال جی ورما ہے وہ بھی بہجل سماج پارٹی کے ٹکٹ پر ویدھائک رہے ہیں بیٹے دنوں جب مائیواتی نے ان کو پارٹی سے نسکاشت کیا تھا تو اس دوران ان کے اوپر پارٹی ویرودھی گتی ویدھیوں میں لکھونے کا آروپ لگایا گیا تھا سماج پارٹی کے موکھیاں اکھلے شادف سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور جلد ہی ایک بڑا آیوجن جنپت امبیٹکر نگر میں ہونے والا ہے جہاں پر اکھلے شادف کی موجودگی میں ان دونے نیتاؤں کو سماج پارٹی کی صدرستہ دلائی جائے گی حالکہ جب ان کی ملاقات اکھلے شادف سوئے تھے تو اس دوران یہ کیاس لگائے جا رہے تھے کہ جلد ہی پارٹی کارلے پر ان کی جوائننگ کی جائے گی لیکن یہ دونوں نیتا چونکہ اپنی اپنی بیرادری کے بڑے نیتاؤں میں مانے جاتے ہیں چاہے رامچل راجبھار کیا بات کیجئے وہ راجبھار نیتاؤں میں ان کا کافی دردوہ مانا جاتا ہے اتر پردیش میں راجبھار نیتاؤں کی اس میں آپ دیکھیں بہت زیادہ پوچھ بھی ہو رہی ہے اوہ امپرکاس راجبھار بھاگیداری سنکل پہنچا کہتا ہے اتر پردیش کے ویدان سبا چناؤں میں اترے ہوئے ہیں اور اس کے لئے لال جی ورما کے اگر آپ بات کیجئے تو وہ خورمی سماج کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں تو اتر پردیش میں خاص طور پر اب بیٹھ کر نگر اہیدہ یا آس پاس کی جو علاقے ہیں وہاں پر ان دونوں کے نیتاؤں کے شامل ہونے سے پارٹی کو بہت زیادہ مجبوطی ملے گی اور اسی کے مدر ایزار فلال انہوں نے اکھیلیش آدو سے ملاقات کی ہے اور بائمتی پہلے ہی دونوں کو پارٹی سے اشوک آپ بنے رہی ہے اس بیچ اتر پردیش سے ایک اور اہم خبر ہے صرف اپنے درشکوں کو وہ بتاتے ہیں وہ پریاغ راج سے دراصل آج اے آئی ایم ایم کے جو ادھیکش ہے اسد الدین او ایسی وہ پریاغ راج کے دورے پر رہنے والے ہیں اور اتیق احمد کے اے آئی ایم ایم میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے آج پریاغ راج کے دورے پر وہ جا رہے ہیں اور اتیق احمد کی جو پتنی ہے شاہستہ پروین انہیں دراصل او ایسی نے اپنی پارٹی کی صدستہ دلائی ہے مجیدیہ اسلامیہ انٹر کالج میں آج جن سبھا کرنے والے ہیں اور اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اسد الدین او ایسی کی رڑنیتی کیا رہنے والے ہیں کیونکہ آج پارٹی کو بھی مضبوط کرنے کو لے کر کے رڑنیتی پر چرچہ ہوگی اس دورے کے دوران اشوک تیواری میرے ساتھ میرے سیوگی اس خبر پر لگتار لائیب موجود ہیں اشوک اسد الدین او ایسی کا پریاغ راج دورہ کتنے اہم طریقے سے دیکھا جائے دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے او ایسی سکریہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا چاہے وہ تمام سر او اتر پردیش کی وہ بیلٹ ہو جہاں پر مسلم مدداتاؤں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے وہاں پر انہوں نے لگتار دورے کیے ہیں مورد آباد وہ گئے سنبھل وہ گئے ایودھیا بھی گیا ہے اس کے علاوہ فیض آباد بھی جو ایودھیا ہے اس کا دورہ انہوں نے کیا تھا اور تمام سرے کے راجتک سندیش دینے کی کوشش انہوں نے کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایودھیا دورے سے ٹھیک پہلے لکنوں میں باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئے تھے اور اس میں آتیک احمد کی پتنی کو پارٹی کی سدستہ دلائی گئی تھی اور اس کے ٹھیک پہلے کا اگھٹنا کر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب مقتار انساری کا ٹکٹ مائیواتی نے کاٹا تھا تو اس دورہان او ایسی کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کوئی بھی مسلم لیتا جس کو دوسرے دل سے ٹکٹ نہیں ملتا ہے وہ ان کی پارٹی سے امیدوار ہو سکتا ہے وہ وہاں پر اپنا آویدن کر سکتا ہے تو کل ملا کر ایک دھروی کرن کی کوشش پورے اتر پردیش میں او ایسی کی طرف سے دیکھی جاری ہے اور آج پریاغ راج میں اتیک احمد کی جو پتنی ہی ہے ان کی طرف سے ایک وشال جنصبہ کا آئیو جن کیا گیا ہے اس میں او ایسی کو شامل ہونا ہے اور وہاں سے بہت بڑا پولیٹیکل میسیج دینے کی کوشش او ایسی کی طرف سے کی جائے گی تو کل ملا کر اتر پردیش بھی چناؤ سے پہلے مسلم مدداتاؤں کو اپنے پکش ملانے کی کوشش اور خاص طور پر پریاغ راج کی جو جنصبہ ہے اس سے پوروانچل میں ایک میسیج دینے کی کوشش ہوگی او ایسی کی طرف سے اور پولرائیڈیشن کی جو پولٹیکس اتر پردیش میں دیکھی جاری ہے الگ الگ برگوں کو لے کر اسی کے لیہات سے آج کی جنصبہ کو بھی دیکھا جارہا ہے او ایسی جنصبہ کو سمبودت کرنے والے ہیں اور یہ بات کریق قریب تیمانی جا رہی ہے کہ جو اتیک احمد ہے ان کی پتنی کو او ایسی کی پارٹی اپنا ٹکٹ بھی دے گی وہ پریاغ راج کی سیٹ سے چناؤ بھی لڑنے والی ہے اس بیچ ایک اور اہم خبر آ رہی ہے دراصل یو پی میں آج ایمیل سی کی خالی سیٹوں کا اعلان ہو سکتا ہے یہ بڑی خبر کیونکہ یو پی میں ایمیل سی کی چار سیٹیں ابھی بھی خالی ہے اور خبر یہ ہے کہ جتن پرساد سنجے نشاد اور بیبی رانی موریا کے علاوہ پشتیمی یو پی سے گرجر یا جات سماج کا کوئی ایک نام شامل کیا جا سکتا ہے اور ایمیل سی کی جو چار سیٹیں ہیں اس کے لیے اب یہ جو خالی سیٹیں ہیں انہیں بھرے جانے کی کوشش اور پرکریا شروع ہو گئی اشوک تیواری میرے ساتھ میرے سیئیوں کی لگتار بنے ہوئے ہیں اشوک ایمیل سی کی چار سیٹیں ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ان چار سیٹوں کو بھرنے کے لیے سیدھے طور پر آگامی ویدان سبح چناؤ کو نظر میں رکھا جائے گا دیکھیں نشت طور پر ان چار سیٹوں پر جو بھی منونین ہونا ہے اس میں پوری طرح سے ویدان سبح چناؤ کو خاص دھیان میں رکھا جا رہا ہے اور یہی بجے ہے کہ جن ناموں کی چرچہ کی جاری ہے اس میں سب سے پہلا نام جتن پرشاد کا کہا جا رہا ہے جو حالی میں کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامیل روئے تھے جو روحیل کھنڈ کی بیلٹ ہے وہاں پر ایک بڑے نتا کی طور پر جتن پرشاد کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو بھی سمایوجیت کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سنجی نشات جن کے ساتھ کل بی جے پی نے یہ گھڑ بندن کا اعلان کیا کیا اور یہ کہا کہ نشات پارٹی اور بی جے پی اتر پردیش میں سامنجد سے کے ساتھ گھڑ بندن کے ساتھ بی بی رانی موریا کے بھی نام کی بھی بہت زیادہ چرچہ چل رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پسچیمی اتر پردیش پر جس طرح سے کسان آندولن کو دیکھا جا رہا ہے کسانوں کی ناراضگی کو ایک بڑا مددہ بنایا جا رہا ہے تو لہٰذا چاہے گرجل سماسے چاہے جاٹ سماسے ایک کسی وقتی کو چوتھی سیٹ پر نامیت کیا جا سکتا ہے اور اس کے پیچھے سب سے اہم بجائے یہ ہے کہ کسانوں کی نصرف ناراضگی دور کی جائے بلکہ جاٹ اور گرجل سماسے ایک میسیج دیا جا سکے کہ جو بی جے پی ہے وہ ان کے ہیتوں کو لگاتا دھیان میں رکھ رہی ہے اور اسی لحاظ سے آج شام تک یہ مانا جا رہا ہے کہ ان چار سیٹوں پر چاروں ناموں کا اعلان کیا رہ سکتا ہے حالانکہ مکہ منتری ابھی باہر ہے تو مکہ منتری اور جو راجیپال ہیں ان کے لکنو لوٹنے کے بعد ہو شکتا ہے کہ دیر شام تک ان چاروں ناموں کا اعلان ادھکر طور پر کیا جائے کہ کون سے وہ چار لوگ ہوں گے جن کا نام ایم ایل سی کے سیٹوں کے لیے آج نامت کیا جائے گا چلیے ٹھیک ہے آپ نظر بنا رکھے گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ کے لیے جھوڑیں گے فیلال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور وقت ایک بہت چھوڑے سے بریک اپ ہی ہو چلا ہے بنیری نیو سٹیڈی فو کے ساتھ بہت شکریہ